بسم اللہ الرحمن الرحیم چوڑ یہ ہے کہ سات میں سے ایک ہو جاؤ یعنی سات لوگ وہ ہے جو کل قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو ان سات لوگوں کو اللہ کے سائے کے تلے جگہ ملے گی تو یہ سات لوگ کون کون ہیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے قال سلیمان سلیمان نے کہا وثانی اور دوسرا یا اولادی اے میرے بچوں شابون ایک نوجوان نشہ 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 نشہن کے منہ ہوتے ہیں پرورش پانا پروان چڑھنا بڑا ہونا تو نشہ فی عبادت اللہ تعالی جو پروان چڑھا ہو اللہ تعالی کی عبادت میں اللہ تعالی کی عبادت میں وہ بڑا ہوا ہو یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے وہ بڑا ہوا ہو تو ایک ایسا نوجوان جو اللہ تعالی کی عبادت میں پروان چڑھا ہو یہاں پر شیخ ٹھہر گئے رک گئے وقال اور کہا تم میں سے ہر ایک کے لئے ممکن ہے اے میرے بچوں امکنہ جمکنہ امکان کے منع ممکن ہونا تم میں سے ہر ایک کے لئے تو تم میں سے ہر ایک کے لئے ممکن ہے اے میرے بچوں یہ جمکنہ جو ہے یہ مزارع کا سیگہ ہے کیا ممکن ہے اے یکونہ کہ وہ کی ہو جائے ذالک الشاب السعیدہ ونیک نوجوان سعید کے منع نیک وہ نیک نوجوان ہو جائے یعنی تم میں سے ہر ایک کے لئے ممکن ہے کہ وہ نیک نوجوان بن جائے یعنی ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو ولیکن لیکن اذا زیعتم فرصت الشبابی زیعہ جو زیعہ تظیم کے منع ہوتے زائے کر دینا برباد کر دینا فرصت الشبابی نوجوانی کے اوقات کو نوجوانی کے عمر کو موقع کو لیکن جب تم زائے کر دوگے فرصت الشبابی نوجوانی کے عمر کو نوجوانی کے وقت کو فلیس لکم تو تمہارے لئے نہیں ہے سوائے حسرت و الندامت اور شرمندگی لیکن جب تم نوجوانی کے عمر کو نوجوانی کے اوقات کو زائے کر دوگے تو تمہارے لئے صرف حسرت و ندامت ہی رہ جائے گی تیسرا ہے تیسرا کون ہے ایک ایسا آدمی قلبہ معلق جس کا دل معلق لٹکا ہوا اسے سے معلق کے معنی ہوتے ہیں لٹکا ہوا یہ مفہول ہے ایک ایسا آدمی جس کا دل لٹکا ہوا کہاں لٹکا ہوا فی المساجد مسجدوں میں تیسرا آدمی کون ہے ایک تو ہو گئے امام آدل دوسرا ہو گیا ایک ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں پرون چڑھا ہو اور تیسرا ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو یعنی اس کا دل مسجدی میں لگتا ہو اس کے علاوہ کہیں لگتا ہو قال الاؤلاد بچوں نے کہا ہوا کا شیخ عبدالغنی فی حیقینا وہ یہ شیخ عبدالغنی کی طرح ہے فی حیقینا جو ہمارے محلے میں ہیں حجنم نا محلہ یعنی ہمارے محلے میں جو شیخ عبدالغنی ہے یہ اس شخص کے دل یعنی ان کا بھی دل ہمیشہ مسجدی میں لگا رہتا ہے اور مسجد کے لاؤا کہنی لگتا ہے فَإِنَّهُ لَا جَرْتَاهُ إِلَّا إِلَّا الْمَسْجِدِ وہ ان کو سکون نہیں ملتا ارتحہ جرتہو ارتیاحان کے منہ سکون ملنا آرام ملنا ان کو سکون نہیں ملتا ہے مگر مسجد کے طرف یعنی مسجد میں وَلَا تَفُوتُهُ جَمَعْتُ فَاتَهَ فُوتُف فَوْتَن کے منہ چھوٹ جانا وَلَا تَفُوتُهُ جَمَعْتُ کوئے جماعت ان سے فَوت نہیں ہوتی ہے ان سے نہیں چھوٹ تھی ہے تفوتُو کا فیل کون ہے جماعت ارہو خوڑ یہ مفل ہے جو شیخ عبدالغنی ہے وَلَا تَفُوتُهُ جَمَعْتُ ان کی جماعت نہیں چھوٹتی ہے وَلَا نَزُنُّهُ يَبِیتُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ اور ہم ان کے بارے میں گمان نہیں کرتے ہیں وَلَا نَزُنُّهُ ہم ان کے بارے میں گمان نہیں کرتے ہیں يَبِیتُ کے ورات گزارتے ہوں گے إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ مگر مسجد میں یعنی ہم ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ورات مسجد ہی میں گزارتے ہوں گے اس کے علاوہ کہیں نہیں گزارتے ہوں گے یہ تاقید کے لئے بیٹ میں اللہ لگا دیتے ہیں پہلے لا لگائیں گے اس کے بعد پھر بیٹ میں اللہ لگا دیتے ہیں تو بات میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے قال سلیمان سلیمان نے کہا لا یا اولادی نہیں ہے میرے بچے ولیکنہو محافظن علی الصلاة والجماعتی لیکن وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور جماعت کی پابندی کرنے والے ہیں حافظہ جو حافظہ محافظتن کے معنی ہوتے ہیں حفائے ہیں پابندی کرنا اور یہ علی صلاة کے ساتھ آتا ہے جس چیز کی پابندی کریں گے وہ علی کے بعد آئے گا یعنی نماز کی پابندی تو علی الصلاة ولیکنہو محافظن علی الصلاة لیکن وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں والجماعتی اور جماعت کی پابندی کرنے والے ہیں وقد اخبرنی اور مجھے خبر ملی ہے انہو کی وہ ما فاتتہو صلاة فاتت یہ ماضی سے واحد مونس غائب کہسے گا ہے جس کا فائلہ صلاة ما فاتتہو صلاة کوئی نماز ان سے نہیں چھوٹی ہے فی جماعت جماعت میں منذو عشر سنوات دس سال سے او اکثر یا زیادہ یعنی دس سال یا اس سے زیادہ وقت سے ان کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹی ہے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لی ہو پچھلے دس سال سے یعنی پچھلے دس سال سے لگاتا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وقد اخبرنی انہو مجھے خبر ملی ہے کہ ان کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹی ہے پچھلے دس سال سے یا اس سے زیادہ سے چودہ کون ہے رجلانی دو آدمی دو آدمی جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہوں یہ تصنیہ کا سیگا ہے یعنی اللہ کے لئے تو وہ دو آدمی جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہوں یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سائے تلے ہوں گے اجتماعا علیہ اجتماع بھی یہ کیا ہے تصنیہ کا سیگا ہے ماضی سے اجتماعا علیہ یعنی اسی پر اکٹھا ہوئے ہوں یعنی کس پر اللہ کی محبت میں وَتَفَرَّقَا علیہ اور اسی پر جدہ ہوئے ہوں کس پر یعنی اللہ کی محبت یعنی اللہ کی محبت میں اکٹھا ہوئے ہوں یا کبھی جدہ ہوئے ہوں تو اللہ کی محبت کے لئے آپ اپنی ذات کے لئے نہیں وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْتَرَوْهُمَا اور جب تم ارادہ کرو گے ارادہ یوریدو ارادہ منہ ارادہ کرنا چاہنا اسی سے ارادتم یہ ماضی سے جمع حاضر کا سیگا ہے اور جب تم ارادہ کرو گے اَنْتَرَوْهُمَا کہ تم ان دونوں کو دیکھو امرہ کا سیگا ہے امرہ کا جمعہ کا سیگا ہے تو تم دیکھو اِلَى الشَّيْخِ صَالِحِ شیخ صالح کی طرف اِلَى شَالِحِ کسی انسان کا نام ہے وَالشَّيْخِ حَمْزَةَ اور شیخ حمزہ کی طرف یعنی تم اگر ان دونوں آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں تو تم شیخ صالح کی طرف دیکھو اور شیخ حمزہ کی طرف دیکھو فَهَذَا مِنَ الْحِندِ یہ ہندوستان سے ہے وَذَالِكَ مِنْ بُخَارَ اور وہ بخارہ سے ہیں یعنی ایک آدمی ہندوستان کا ہے اور ایک آدمی بخارہ کا ہے وَهُمَا أَخَوَانِ فِي اللَّهِ اور یہ دونوں اللہ کے لئے آپس میں بھائی ہیں وَهُمَا أَخَوَانِ وَدونوں بھائی ہیں فِي اللَّهِ 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 وَجُمْكِنُوا کُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ تمہ سے ہر ایک کے لئے اَنْ يَنَالَ هَذِهِ الْفَذِيلَتَ کہ وہ اس فضیلت کو حاصل کرے نالا ینالو نیرن کے منہ ہوتے ہیں پانا حاصل کرنا اسی سے اَنْ يَنَالَ کہ وہ حاصل کرے ینالا کا فائل کون ہے اس میں جہاں ہوا زمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کلو کی طرف تو تمہ سے ہر ایک کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس فضیلت کو حاصل کرے وَذَالِكَ بِأَنْ يَخْطَارَ مِنْ صَفِّهِ وَرُفْقَتِهِ الصَّالِحَ مِنْ الْأَوْلَادِ فَجُوْ صَادِقَهُ وَذَالِكَ اور یہ کہ وَذَالِكَ بِأَنْ يَخْطَارَ اور یہ کہ وہ اختیار کرے چنے اختیارا یختارو اختیاراں کے منہ چننا پسند کرنا کہ وہ چنے من صفی اپنے کلاس سے وَرُفْقَتِهِ اور اپنے دوستوں میں سے لڑکوں میں سے نیک ہوئے نہیں نیک لڑکوں کو فَجُوْ صَادِقَهُ پھر اس کے ساتھ دوستی کریں وَيَجْتَحِدُ اور کوشش کریں اَنْ تَكُونَ صَدَاقَتُهُ لِلْدِّينِ کہ اس کی دوستی دین کے خاطر ہو دین کے لیے ہو صداقتوں کے منہ دوستی وَذَالِكَ بِأَنْ يَخْطَارَ مِنْ صَفِّهِ وَرُفْقَتِهِ اور وہ یہ کہ اچھنے اپنے کلاس سے اور اپنے دوستوں میں سے نیک لڑکوں کو پھر اس کے ساتھ وہ دوستی کریں وَيَجْتَحِدُ وَنْ تَكُونَ صَدَاقَتُهُ لِلْدِّينِ اور کوشش یہ ہو کہ اس کی دوستی دین کے خاطر ہو اللہ کے خاطر ہو پانچوا کون ہے وَرَجُلُن اور وہ ایک آدمی اقتداء بِي يوسف علیہ السلام جس نے یوسف علیہ السلام کی اقتداء کی ہو ان کے نقش قدم پر چلا ہو اقتداء یقتدی اقتدان بعض علاقے سے معنی ہوتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا کسی کے پیروی کرنا کسی کی اقتداء کرنا تو وہ آدمی جو یوسف علیہ السلام کی اقتداء کیے ہو پیروی کیے ہو فِي الْعِفَتِ اِفَّتْ مَا یعنی پاکدامنی افت کے معنی پاکدامنی میں وَالْأَمَانَتِ اور امانت میں وَقَدْ سَمِعْتُمْ قِصَّتَهُ اور تم نے ان کا قصہ سن لیا ہے قصت اہو ان کا قصہ کن کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سن رکھا ہے قَالَ الْأَوْلَادُ لڑکوں نے کہا نعم ہاں وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ اور چھٹا کون آدمی ہے وَرَجُلُنْ اور ایک ایسا آدمی تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ جو کوئی صدقہ کرے تصدقہ یا تصدقہ تصدقہ باس علاقے ساتھ مانا ہوتے ہیں یہ صدقہ کرنا ایک وہ آدمی جو صدقہ کرے فَأَخْفَاهَا فِرْ اس کو وہ چھپائے اَخْفَا يُخْفِ اَخْفَانُ من چھپانا فِرْ اس کو اس صدقے کو چھپائے حَتَّى یہاں تک کی لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ اس کا بایا ہاتھ نہ جان پائے مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ کہ اس کا دہنہ ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اَنْفَقَ جُنْفِقُ اِنْفَاقُنُ کی منوطِ خرچ کرنا اسی سے تُنْفِقُ یہ مزارے سے وحید موننس غائب کا سیگہ ہے کیونکہ یمین اس کا فائل یہ موننس ہے یمین جو ہوتا ہے یمین اور شمال یہ موننس ہے اسی وجہ سے یہاں پر تُنْفِقُ یا موننس کا سیگہ لائے ہیں تو چھٹا عدمی وہ ہے جو صدقہ کرے اور اس کو چھپائے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ چلے کہ اس کا دہنہ ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے وَذَالِكَ مِسْلُ جَدِّكُم اور یہ تمہارے دادا کی مثال ہے جَدُّنُ مَنَا دَادَا وَذَالِكَ اور یہ مِسْلُ جَدِّكُم تمہارے دادا کی مثال ہے فَإِنَّا لَمْ نَعْرِفُ عَرَفَ يَعْرِفُ عرفان کے معنی پہچاننا جاننا فَإِنَّا لَمْ نَعْرِفُ بِرْرَهُ ہم نے نہیں جانا ان کے بِرْرَمَنَا ان کی نیکی کو وہ احسان ہو اور ان کے احسان کو الَلْمَسَاقِينِ وَالزَّعَفَةِ مِنَا الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے کمزور اور مسکینوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے مثال کمزور اور مسکینوں کے ساتھ جو ان کا احسان کا سلوک تھا اس کو ہم نہیں جان پائے فَإِنَّا لَمْ نَعْرِفُ ہم نہیں جان پائے بِرْرَهُ ان کی نیکی کے بارے میں وَإِحْسَانَهُ اور ان کی احسان کے بارے میں ان کا احسان کنوں کے ساتھ الَلْمَسَاقِينِ مسکینوں کے ساتھ وَالزَّعَفَةِ اور کمزوروں کے ساتھ مِنَا الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ مَگر ان کی وفات کے بعد یعنی جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کی وفات ہو گئی تب ہمیں معلوم چلا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا احسان کرتے تھے فَقَدْ جَاءَتِ الْعَجَائِزُ فَقَدْ جَاءَتِ الْعَجَائِزُ عجور جمع عجائز کے منع ہوتے ہیں بوڑی عورتیں تو بوڑی عورتیں آئی وَالْعَرَامِلُ اور بیوہ عورتیں جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو عرامل کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں بیوہ کہتے ہیں وَالْعَرَامِلُ اور بیوہ عورتیں آئی يَبْكِينَهُ روتے ہوئے ان کے لئے روتے ہوئے بقا يبکی بوکان کے منع رونا ہوتا ہے اسی سے يبکین یہ مزارے سے جمع مونس گائب کا سیکہ ہے جیسے یہ فعل نہ ہوتا ہے اسی سے يبکین ان پر روتے ہوئے وَيَذْكُرْنَ یہ بھی مزارے سے جمع مونس گائب کا سیکہ ہے اور ان کو یاد کرتے ہوئے وَيَذْكُرْنَ خَيْرَهُ ان کی بھلائی کو یاد کرتے ہوئے وَبِرْ رَهُ اور ان کی نیکی کو یاد کرتے ہوئے یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا نیکی کا معاملہ تھا ان کو یاد کرتے ہوئے وہ رونے لگی وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَشْرَافٌ مِّنْ أَهْلِ حَاذِلْحَيِّ اور وَقَدْ أَخْبَرَنِي اور مجھے بتایا اَشْرَافٌ مِّنْ أَهْلِ حَاذِلْحَيِّ اس محلے والوں میں سے کچھ شریف لوگوں نے اشْرَاف کرتے ہیں شریف لوگ تو شریف لوگوں نے مجھے بتایا کیا بتایا اَنَّهُ كَانَ يُوَاسِهِمْ کہ وہ ان کے ساتھ صلاح رحمی کرتے تھے خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے وَاسَ يُوَاسِ مُوَاسَتًا منہ خیر خواہی کا معاملہ کرنا کن لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ یعنی بیوہ عورتوں کے ساتھ بڑھی عورتوں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ وہ خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے وَيَسِلُهُمْ بِمَعْرُوفِنْ اور ان کے ساتھ صلاح رحمی کرتے تھے خُسنِ سلوک کرتے تھے وَاسَلَى يَسِلُو جب معروف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خُسنِ سلوک کرنا اچھا معاملہ کرنا یہاں پر حشیم دیا ہوا ہے یعنی یہ دیکھ لیے آپ دیکھئے وَاسَلَى يَسِلُو یعنی برّ وَاحَسَنِ المعاملہ یعنی اچھا معاملہ کرنا اچھا سلوک کرنا وَيَسِلُهُمْ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے بِمَعْرُوفِنْ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے کل شہرین ہر مہینے یعنی ہر مہینے ان کو کچھ پیسے دیتے تھے یا ان کی کوئی بھلائی کرتے تھے وَلَمْ نَعْلَمْ ذَلِكَ أَهْلَ الْمَيْتِ اور ہم اپنے اس گھر والے کی اس کام پر نہیں جان پائے ساتوں آدمی کون ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ ساتوں آدمی ایک ایسا آدمی جو اللہ کو یاد کرے خالی اوقات میں یعنی تنہائی میں جب کوئی آس پاس میں نہ ہو تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے فَفَازَتْ عَيْنَاهُ فِرْ اس کی آنکھ بھہ پڑے فَفَازَتْ عَفْزِ وَفَازِنْ مَنَا بَهْنَا تو اس کی آنکھ ہیں دونوں آنکھ ہیں بھہ پڑے قَالَ الْأَوْلَادُ لڑکو نے کہا اَمَّا نَحْنُ رَحِبَاتْ هَمَارِ فَنَجْتَحِدُ جَمِيعًا تو ہم تمام لوگ کوشش کریں گے اَنَّكُونَ شُبَّانًا کہ وہ نوجوان ہو جائے نَشَوُ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ تَعَالَى جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں پروان چڑھا ہو شبان کی صفت ہے نَشَو وَنَجْتَحِدُو اور ہم کوشش کریں گے فِي غیر ذالک من الفضائلی ایزا اس کے علاوہ فَزِلَتُو مَبْحِ وَلَعَلَّنَا اور شاید کی ہم یا آبانا اے ہمارے والد صاحب اِذَا جَمَعْنَا مِنْهَا خِصَالًا جب ہم ان میں سے کچھ خصلتوں کو کچھ عادتوں کو جمع کر لیں گے نَنَالُو بِهَا مَقَانًا خاصا تو اس کے ذریعے سے ہم حاصل کریں گے کیا حاصل کریں گے مَقَانًا خاصا خاص مقام فِي ذالک الزِّ ایزا اس سائم بھی یعنی اگر ہم ان خصوصیات میں سے کچھ خصوصیت ہم بھی حاصل کر لیں گے جمع کر لیں گے تو ہم بھی اسی جگہ میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں فَفَرْقُن بَيْنَ مَنْ يَعْتِي بِفَزِّلَتِن تو فرق ہوگا جدائی ہوگی اس شخص کے درمیان من اس شخص کے درمیان يَعْتِي بِفَزِّلَتِن جو ایک فضیلت کو لے کر کے آئے گا یعنی ایک فضیلت کو کرے گا آتا يَعْتِي اتیان بعض علاقے سے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لے کر کیانا ہے لیکن یہاں پر انجام دینے کے معنی ہمیں تو اس شخص کے درمیان جو ایک فضیلت کو کرے گا اور وَبَيْنَ مَنْ يَعْتِي بِفَزَائِلَ اور اس شخص کے درمیان جو کئی فضیلتوں کو کرے گا اس کے درمیان کیا ہوگی فرق ہوگا جدائی ہوگی سلیمان سلیمان نے کہا ہوا کذالک یہ ایسا ہی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا جُزِهُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یقین اللہ تبارک و تعالی اچھے کام کرنے والوں کا عجر عجر زائے نہیں کرتا ہے وَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ اور کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا سشیئن ذرہ برابر بھی یعنی کسی بھی نفس کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جس نے جو کام کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کسی نے اچھا کیا تو تو اس کو بھی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا کسی نے اگر برا کیا تو اس کی برائی کا بدلہ اس کو ملے گا یعنی ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ